موسیقی اسلام علیکم اپرارشید آپ کی خدمت میں ایک بڑی اور بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کیا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے نہ صرف اسے سبسکرائب کریں بلکہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں ایمریٹس ائر لائن نے اعلان کیا ہے کہ ایمریٹس ائر لائن چودہ جون تک فورٹیتھ اف جون انڈیا کے لیے یعنی انڈیا سے آنے والی اپنی پروازوں کو معتل رکھے گی بند رکھے گی آپ کو یاد ہوگا کہ چوبیس اپریل کی رات بارہ بجے یو اے کی گورنمنٹ نے انڈیا سے آنے والی تمام ائر لائنز کی تمام مسافر پروازوں پر بلکہ یہاں تک کہ بھارتی مسافروں کی آمد پر پابندی آئیت کرتی تھی سوائے ان لوگوں کے جو کہ یو اے کے نیشنلز ہیں یو اے کے گولڈن ویزا ہولڈرز ہیں ڈپلومیٹس ہیں یا بڑے بزنس مین ہیں جو اپنے جیٹس پر وہاں آ سکتے تھے لیکن اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شاید پانچ تک پانچ میری تک یہ پابندی کھل جائے گی اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ چودہ جون تک فورٹین آف جون یہ پابندی برقرار رہے گی اور اس کے بعد دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ پابندی کب تک برقرار رہ سکتی ہے اس میں توسیح کی جا سکتی ہے یعنی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اب ایمرٹس ائر لائن نے اپنے طور پر یہ ان کی ویب سائٹ پر یہ موجود ہے یہ اناؤنسمنٹ ایمرٹس ائر لائن اپنے طور پر ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو یہ ویب سائٹ پر انہوں نے خبر دی ہے وہ یو اے ای کے وقت کے مطابق کہ دن کے تین بچ کے تئیس منٹ پر جو کہ پاکستانی وقت ہو گیا چار بچ کے تئیس منٹ اور آدھا گھنٹہ ایڈیا کا لگا لیں اس میں ایڈ کر لیں تو وہ تقریباً سات منٹ کم چار پانچ یہ وقت ہے جس وقت یعنی یہ لیٹس ترین خبر ہے اب اپنے طور پر تو یہ پابندی لگا نہیں سکتے اور ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے ڈیریکٹیوز آئے ہوئے ہوں گے تو انہوں نے یہ پابندی اناؤنس کی ہے یعنی اس میں توسیح اناؤنس کی ہے دوسری بات یہ کی ہے کہ کیپ یور ٹکٹ فور فیوچر آپ اپنا جو لوگوں پاس ٹکٹ ہے وہ آپ غیر مہینہ مدد کے لیے کم کرن فی الحال دو سال کے لیے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ایز این اوپن ٹکٹ اب میں پاکستانیوں کی طرف بھی آتا ہوں پاکستان کا کیا ہے صورتحال ہوگی اور اس میں یہ بھی لکھایا کہ آپ کسی بھی دن کے لیے آپ اپنی فلائٹ کو ری بوک بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر خدشہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرہ کیا بنے گا کالیا یہ اگر انڈیا میں جو فلائٹ کی جو سسپنشن ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا اس میں توسی کر دی گئی ہے تو ہینڈ ممکن ہے آنے والے دنوں میں چوبیس گھنٹوں میں اٹھالیس گھنٹوں میں یا آج ہی یہ اعلان کر دیا جائے جناب کہ پاکستان سے آنے والی پروازیں بھی جو ہیں وہ فلان طریق تک یا فلان طریق کے بعد تک سسپینڈ رہیں گی اب اللہ کرے حسن ہو لیکن پہلے بھی انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی رگڑ دیا گیا بنگلہ دیش کو بھی اور سری لنکا اور نیپال کو بھی حالانکہ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے جو انڈیا میں ہے میں اپنی درجنوں ویڈیو میں اس کا اظہار کر چکا ہوں لیکن ظاہر ہے وہاں کی گورنمنٹ کے انڈیا کے ساتھ یعنی یو اے کی گورنمنٹ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہیں بنسبت پاکستان کے اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک تو انڈیا جو ایکسپیٹس ہیں ان کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے تقریباً پینتیس لاکھ چونتیس اور پینتیس لاکھ کے درمیان ہے دوسرا یہ ہے کہ بہت سے انڈیا نے سرمایہ کری کر رکھی ہے یو اے میں امیر انڈیا نے تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا سے بہت سی مصنوعات یو اے میں آتی ہیں یو اے کی کچھ مصنوعات انڈیا میں جاتی ہیں تو دونوں کے تجارتی مراسل بھی ہیں اور انڈیا کا ایک کلاوٹ بھی ہے انڈیا is a huge big country اور پھر آج کل نہیں نہیں دوستی بھی ہے ایڈیا کس کا دوست ہے اسرائیل کا تو پھر دوست کا دوست دوست ہوا تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اللہ نہ کرے میں تو کہتا ہوں خاکم بدہن میرے موں میں خاک اللہ نہ کرے یہ نزلہ پاکستان پر بھی گرا دیا جائے کہ یہ پاکستان میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ تیس تک تو پابندی ہے ہی ہے لیکن ممکن ہے اس کو آگے بھی بڑھا دیا جائے دعا کریں ایسا نہ ہو لیکن مجھے خطرہ ہے ایک مرتبہ پھر کہ ایسا ہو کر رہے گا فیلالی سکسات مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ